موسیقی مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ کو سلام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام گواہی میں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اسے لائک کرتے ہیں اور اپنے کمنٹ سم تک پہنچاتے ہیں ہم آپ کی ساری محبت کا بہت شکر گزار ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت ماب جناب مشنری ڈیوٹ خوشی گل صاحب آپ چیئرمن اینڈ فانڈر ہیں نوید نور انٹرنیشنل منسٹریز اینڈ آرگنیزیشن کے آج ہم ان سے جانیں گے ان کی ساری خدمت کے بارے میں اور یہ بہت اچھا ہمارے لیے ایک موقع تھا کہ وہ اپنے ایک خاص مشنری دورے پر آج لاہور میں موجود تھے اور ہم ان کے نہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا بیش قیمتی وقت ہمیں دیا ہے ابھی ملاقات کرتے ہیں مشنری ڈیوٹ خوشی گل صاحب سے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ محسد موجود ہیں اور میں شکر گزار ہوں خدامن کا اور خاص طور پر آپ کا بھی نیشنل ٹیم کا آپ بابر صاحب اور تمام جو اس کے ذمہ داران ہیں جناب ڈیوٹ صاحب کا اور میرے خال چند نہ مجھے بھائیوں نے نوٹ ڈان کرائے تھے کیونکہ میرا یہاں پہلا وزٹ ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگا یہ محول میں اور میں خاص طور پر بھائی امجد جاویز صاحب کا شکر گزار ہوں جو کہ سی او ہیں اس سارے نیٹورک کے اور خدامن کو بڑی برکت دے میں کرنیلیس ایچ ڈیویس سن صاحب کا بہت شکر گزار ہوں ساجد اغوری صاحب کا اجاز اقبال صاحب کا اور خاص طور پر بابر صاحب سر میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا آپ کی خدمت کے بارے میں کہ آپ نے اپنی خدمت کا بکائرہ آگاز کب کیا خدامن کے فضل سے میں ایٹی نائن میں خدمت میں آیا تھا اور ایٹی نائن سے نوے سے تقریباً پراپرلی قدمت شروع کی ایک انٹرنیشنل آہ چرچ تھا سنگاپور کلوری کرسمیٹک کے نام سے تو وہاں سے میں نے تقریباً ساڑھے تین سال آہ ٹریننگ پروسیس کیا پھر دس سال ان کے ساتھ میں نے ٹوٹل آہ سرف کیا ایز ار ٹرانسلیٹر ہے ایز انٹرپریٹر پھر پریچر پھر فانڈیشنل لیسن اور پھر اسی طرح کرتے کرتے اپنی خدمت کو خدامن کے حضور لائیا ٹریننگ آپ نے سنگاپور سکی آہ نہیں یہی کورس تھا ٹیم سنگاپور کی تھی ٹھیک ہے لیکن پھر باقاعدہ جو بیسلر آف تھیولوجی ہے وہ میں نے بزرک سیمیل حسر صاحب سے کلوری کرسمیٹک تھیولوجیکل سیمینری سے کی اور دوزار دو میں اور اس کے بعد پھر ساتھ اپنی اکیڈیمک ایڈیوکیشن بھی چلتی کی میں نے آہ انٹر جو ہے وہ اردو اردو ارس انڈ کومرس کالج سے آئیکوم کیا پھر اس کے بعد میں نے بی کوم کے لیے خدم کے حضور رکھا تھا ساتھ جوب بھی چل رہی تھی خدمت بھی تھی تو بڑی ٹاف لائف رہی ہے تو وی کن ڈو اٹ ایوری تنگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں اگر ہم ایک طرف ہے تو نہیں لیکن ہم سب کر سکتے ہیں تو خدامت کی بڑی شکر گزاری ہے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو خدامت کے حضور آہ رکھا دو ہزار پانچ سے میں نے پھر بقاعدہ ایک میگزین کا پریشن میگزین کا آغاز کیا جی اور وہ ایک بڑا خوش آئین کام تھا اور آہ میں بڑا شکر گزار ہوں خدا کا کہ جب میں نے میکزین کا نام سر کیا نوید نور اچھا منسٹری کے نام سے ہی آپ جی جی نوید نور کے نام سے ہی تھا اور آہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ تین سو کاپیوں سے میں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا لیکن بہت جل منتلی تین ہزار کاپیوں تک میں اس کو لے گیا اس کا اجرہ پھر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں پھر پاکستان سے باہر کافی جو ہمارے اوورسیز دوست ہیں یا ہمارے فارنرز دوست ہیں ان کے میسیجز تک آنے لگے اور اس میں وہ بقاعدہ پرنٹ ہوتے تھے ٹیسٹمنٹس پرنٹ ہوتی تھی اور ایک بڑا اچھا سرکلر سوچ تھی لیکن سوچ صرف اس بات کی تھی کہ دوزار تیرہ میں ایک ٹھہرا کا ٹائم آیا اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک شخص کی زندگی میں ایک ٹھہرا کا وقت آتا ہے اور یہ آنا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں کہ بریک یہ ہاں جی اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رک کر انتظار کرنا ٹھہر کر خدا کی مرضی کو دریافت کرنا تو وہ وقت آیا اور میں نے سات سال حالت خاموشی میں خدا سے خدا کی رضا جاننی چاہیے کیونکہ کئی مرتبہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا پیشنس ہو ہمارا شوق ہو ہمارے اچیمنٹس ہو ہمارا ٹارگٹ ہو لیکن وہ خدا کی مرضی نہیں ہوتی میں سات سال تک انتظار کرتا رہا دوزار تیرہ سے دوزار انیس تک سبتمبر انیس تاریخ سبتمبر پندرہ تاریخ سوہ چار کے قریب دعا کر رہا تھا اور خدا نے مجھے بزرگ جداؤن کا وہ قدزاک کی قداب سے حوالہ دیا اور خدا نے کہا کہ اٹھ میری قوم کو ضرورت ہے میں نے کہا کہ خدا یہ تو امالی کی تو ایک بڑی تعداد میں اکٹھے ہیں اور جداؤن کے پاس تو کوئی اتنی کثیر تعداد میں نہیں اور بلکہ جو ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں ریڈیوز کر دو اور کرتے کرتے لاسٹلی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تین سو لوگ جن کو پانی پینے کی بھی تمیز نہیں ہے یعنی معاشرہ یا آپ اور میں آسان لفظوں میں جب اسے کہتے ہیں کہ جو آہ کتے کی طرح چپل چپل کر کے پانی پیتے ہیں تو لفظ سننے میں لیکن حقیقت تو حقیقت ہے یعنی جو اس لحاظ سے اور نہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ یعنی کوچھ ہے تو آپ نے کہا کہ یہ بہت ہے میں ان سے جنگ آپ کو جداؤں گا خدا نے جب مجھے یہ سوچ دی تو اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں کانسل آف بلیورز ستر لوگ پاکستان سے چاہیئے ہیں میں اسی سوچ کو لے کے نکلا اور پھر میں شکر گزار ہوں کہ جب میں یہاں لاہور میں میں ٹیم کو نہیں جانتا تھا لاہور میں آپ اسی مشن پہ ہی ہیں جی جی میں اسی مشن میں ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ پنجاب کی جو ڈیریکٹر ہیں وہ پھر ہمارے لاہور کے بہت ہی پیارے پاسٹر رانہ صاحب ہیں رانہ کیسر چارلس صاحب ہیں خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے اور وہ ایک ازاد خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اوریڈی ہیزا مشنری کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو نوید نور کا ویژن ہے نوید نور کوئی نہ تو چرچ بنائے گی نہ پاسٹر بنائیں گے نہ ہم امانجلسٹ بنائیں گے ہم اپنے چرچز کو جو اوریڈی ہیں ہم ان کو مستحکم کریں گے ان کے درمیان مفاہمت پیدا کریں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کا بڑھ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چیزوں کے درمیان اداروں کے درمیان مفاہمت نہ ہونا وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے ہم اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ آپ اس کی رخبتوں کو محبتوں کو ہم قریب لائیں گے نوید نور کا کام ہے سپرشل لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور سوشل لیڈرشپ اس کے اندر یکسوی کی سوچ کو پیدا کرنا اور پاکستان میں مسیحی قوم کو ایک ایسے پیج پر لے کے آنا ہے کہ پتا چلے کہ ہماری مسیح قوم ایک شناخت اور پہچان رکھتی ہے میرا تعلق کیونکہ کراچی سے ہے میں کراچی میں بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کو جانتا ہوں جن کی یونٹی جن کا آپس میں اتحاد اور جن کا کمیونکیشن جن کا نیٹورک اتنا سٹرونگ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی زبردست حالت میں ہے آج تا کون دا ریکارڈ ہے ان کے کوئی کیسے سے زیجسٹڈ نہیں ہوتے کبھی ان کا پروٹیسٹ نہیں ہوتا کبھی ان کے کوئی مسئلے نہیں ہوتے کبھی ان کا کوئی ایڈمیشن کا مسئلہ نہیں ہوتا کوئی میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہوتا چھوٹی سی ایسی ایسی ایسیمپل دینا چاہتا ہوں ایک کمیونٹی یہ پارسی پورے پاکستان کے اندر نیر بیت تین لاکھ ہیں تین لاکھ کے اندر ہوں گے اوپر نہیں ہوں گے وہ لوگ اتنے مستقم ہیں آپ یقین کریں ان میں شرح خاندگی زیرو پرسن کوئی اگر بے روزگار ہو زیرو پرسن وہ اپنے لوگوں کو خود کھڑا کرتے ہیں اور بیماری کا حالت یہ ہے کہ ایک ہزار سے لے کے اگر ایک کروڑ روپے تک کا خرچہ ہے ودن ڈیڑھ گھنٹے ان کا رینج ہو جاتا ہے ہم تعداد میں اتنی کثیر ہم روحانی طور پر اتنے وسیع سمجھ اور بوجھ رکھنے والے اور میں یہ بطور تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں ہم اپنے آپ کو سو کال کہتے ہیں کہ جی خدا کے بیٹے اور بیٹھیوں شاہی کانوں کا جی بابر صاحب بالکل شاہی کانوں کا فرقہ اور مقدس قوم لیکن ہم اگر کوئی مشیبت آ جاتی ہے ایون دو میں اگر دوزار اٹھارہ سے بات کروں اٹھارہ انیس اور بیس دوزار اٹھارہ میں آٹھ سو ستر کے قریب مخلف توہین مذہب کے جبری مذہب کے اور ریپ کیسز کرشن کمیونٹی کے اوپر ہوئے آپ مجھے صرف یہ بتائیں آج تک ہم کتنے مجرموں کو سزا دے پائیں اچھا بھائی صاحب میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ لاہور میں آپ کا یہ وزٹ پہلا ہے یا اس سے پہلے بھی اس مشن کو لے کے پہلا ہی ہوگا جی میرا پہلا وزٹ ٹھیک ہے اور یہ ڈسکریج نہیں ویسے میں آپ سے بات ایک کیونکہ ہم کر رہے ہیں تو جو مشن آپ نے لیا ہے کہ یکسو کرنا ہے ہم نے آپ اس میں مفامت کرنی ہے یہاں پر جو کلیسی آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ تر جو ہیں ان کا تعلق بیرون ممالک سے ہی ہے انہوں نے وہی سے یہاں پر ایک چین تشکیل دی ہوئی ہے تو آیا کیا اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہ ان کو چھوڑ کے یا آپ کی بات سن کے دوسرے جو ان کے ساتھ اور ادر چرچیز ہیں ان کے ساتھ مل جائیں یہ کیونکہ ہر ایک کافیت آپ کو پتہ یہ ہے میں اس کو زیادہ لے کے نہیں جانا چاہوں گا نہیں اس میں ڈسکریج آلی بات نہیں بلکہ ایک ریالٹی ہے اور آپ کا کیونکہ میڈیا سے تعلق ہے اور آپ کا یہ لیگل رائٹ بنتا ہے آپ کو اس میں ایزیٹیشن کی ضرورت نہیں بلکہ یہ آپ نے ویلڈ کوئیشن کیا میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اس میں یہ صورتحال ہے کہ جناب ہمارے ہاں سب سے بڑا علمیہ یہ ہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو شناخت کو پہچان کو منوانے کے لیے آج تک کوشش ہی نہیں کی ہے میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا اور یہ بات میں دکھ کے ساتھ کہوں گا جو قوم ابا وجداد سے دودھ کے ڈبے اور کمبل لے کے مسیحت قبول کر لے اس کو مسیحت کی کبھی غیرت نہیں ہوتی لیکن آج کیونکہ شعور آ چکا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں جانتے ہیں کلام مقدس کی ریسرچ سینٹر سے مختلف لوگوں نے ٹریننگ کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں ایک ڈسیبل آدمی ہوں لیکن میں نے کبھی اپنی بغلوں میں بساکھی نہیں رکھی مجھے کافی دوستوں نے کہا لیکن میں نے انہوں نے یہ کہا کہ جس دن میں نے بساکھی رکھی اس دن میری سوچ آ جائے گی کہ میں ڈسیبل ہوں آج میری سوچ نہیں ہے کہ میں ڈسیبل ہوں بکوز ایوریتھنگ آئی کن ڈویٹ خود آکھا شکر ہے میں بائیک چلا سکتا ہوں کار چلا سکتا ہوں مزدہ پیانتی سو تک میں نے اپنے بچوں کے لئے چلایا میں اپنا روزگار کر سکتا ہوں لیکن جس دن میں بساکھی رکھ لوں گا میں معذور خود بن جاؤں گا کیونکہ میری سوچ معذور ہو جائے گی نوید نور نہ تو کسی اوورسیز کو دیکھ رہی ہے اور نہ کسی گھرے کو دیکھ رہی ہے ہم اپنے اون پہ میں نے یہ جو ستر لوگ آپ سے کہا ہے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ناممکن ہے مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ مجھے بتایا اگر خدا نے میرے دل میں یہ سوچ ڈالی ہے خدا آپ ہی مہیا کرے گا آپ نے مثالیں بہت اچھی دیں ہیں پارسی ہے ایک اور قوم ہے جو اس وقت یہاں پہ ہے میں کافی نزدیک رہا ہوں ان کے ان سے بھی پوری منظم ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کے شرعہ خاندگی زیرو پرسنٹ ہے جوب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے علاج کا کوئی مسئلہ نہیں یہ ہے ایک اور قوم جو آپ جانتے ہوں گے سر میں بوری کو جانتا ہوں میمن کو جانتا ہوں باتوا کو بہت ہے وہ ایک اور ہے اچھا 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 تو ان کا بھی اسی طرح سے ہے کیونکہ وہ تداد میں زیادہ نہیں ہے منظم جلدی ہو جاتے ہیں ایک کال پر اکٹھے ہو جاتے ہیں یہاں پر تداد بڑھ گئی ہوئی ہے اور ہر ایک ہی اپنی اپنی ٹولی ہے یہ مرورد مثال ہے اسرائیل کی جب ایک رولر تھا ان کے پاس ایک آواز تھی جب آہستہ آہستہ قبیلے بٹھنا شروع ہوئے ہر ایک نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا خود اپنا ہونا چاہیے سردار ہونا چاہیے بادشاہ ہونا چاہیے وہ آپ نے دیکھا کہ ڈیوائیڈ ہویا ابھی بھی سچویشن یہاں پر ایسے ہی ہے ہر ایک نے اپنا اپنا قبیلہ کیا ہوا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا بادشاہ مقرر کیا ہوا ہے یہ بہت اچھی سوچ ہے بہت اچھا قوز ہے آپ کا میں اپیشٹ کرتا ہوں اور آپ کی ساری خدمت کے آپ کے سارے مشن کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جذبہ اپنے دل میں لیا کہ میں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آؤں اور تاکہ ہماری جو آواز تقریباً بیس پچیس سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے نمائندگان جو ہم نومینیٹ کیا کرتے تھے ایلیکٹ کیا کرتے تھے وہ جب اسیمبلیز میں بیٹھتے تھے تو ہماری ایک پہچان تھی ابھی بالکل سلیکٹیٹ سا سارا کام ہو گیا میں پتا ہی نہیں کون کہاں پر ہے اس حوالے سے بھی کافی تداد اور کافی مطلب کے ایک سے کہلیں کہ جھول آ گیا ہوا ہے ابھی آپ یہ شروع کر رہے ہیں بہت اچھا ہے میں تھوڑا سا برکت دے اور آپ کے اس مشن کو پورا کریں تھوڑا سا تاریخی پس منظر صرف شیئر کرنا چاہوں گا لوگ اس بات سے ضرور اتفاق کریں گا اور بالخصوص جو تاریخ پسند لوگ ہیں ہمارے ساتھ نا پندروی سولمی صدی سے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا ہے اور بالخصوص میں یورپین لوگوں سے کیونکہ میری ایک بقاعدہ براڈ کاسٹ نوروے میں سسٹر لیزا کے ساتھ ہوئی اور اس میں بقاعدہ میں نے اس براڈ کاسٹ میں یہ چیز کہی جو میں ابھی آپ سے بیان کرنے لگا ہوں ہمارے ساتھ جو فارنر حضرات ہیں بالخصوص یورپین انہوں نے ایک بہت گنونہ کھیل کھیلا ہے نہ صرف ایشیا کے ساتھ بلکہ ایفریقہ کے ساتھ کیونکہ ساتھ بریازموں میں سے یہ دو بریازم ایسے ہیں جہاں بھوک ننگاپن افلاس بہت زیادہ ہیں ان صاحبان نے جب اپنی کینل سے الہدگی کرنی یعنی انہوں نے جب وہاں سے انکار ہونا اور ان کی آپس میں کھٹ پٹ ہونی انہوں نے اٹھنا اپنی کینل کو رد کرنا اور ایک نئی ڈنومینیشن کا ایجنڈا لے کے انہوں نے اس بھوکے ننگے بریازموں کی طرف رکھ کر لینا کمبل چاول دال اناج روٹیاں میڈیکل کیمپ مشنری سینٹرز دے دے کے دے دے کے انہوں نے اپنی ڈنومینیشنز کو بڑھا لیا اور آج آپ دیکھیں میں گیرنٹی سے کہتا ہوں آپ پچاس دنیا کی بڑی ڈنومینیشن لکھ لیں یہ میری ریسرچ ہے میں کٹ بھی غلط ہو سکتا ہوں لیکن اگر آپ اس کو تحقیق کریں پچاس ڈنومینیشنز کا نام لکھیں ان کے فانڈر چیرمن کون ہے all are europeans ایشیا سے ایفریکا سے کوئی آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے اپنی میں تھوڑا سا لفظ اپنا رفل یوز کروں گا اپنی دکانداریاں یہاں چمکائیں ان کے لیے انہوں نے اپنے سیلمنٹس ریپریزنٹیف چنے اور ان کے ذریعہ سے اپنی برانچس بنانا شرک کر دیں آج ہم مذہب کی وجہ سے کلام مقدس کی وجہ سے ڈیوائیڈ نہیں ہے بڑی کلیر بات ہے کلام مقدس کل بھی یقصہ تھا آج بھی یقصہ ہے اب تک یقصہ رہے گا یہ لا تبدیل ہے میں اس کو نہیں لیکن میں اس دکانداری کی سوچ کو جو یورپین نے ایفریکا اور ایشیا میں کی ہے میں اس کو رد کرتا ہوں کنڈیم کرتا ہوں تو میرے تمام پاکستانی بھائیوں سے درخواست ہے جب تک وہ یہ فورن فنڈنگ کے دھونسے سے باہر نہیں آئیں گے اور اپنے قوم کو خود اس قابل نہیں کریں گے اتنی در تک پاکستان میں ہم شناخت اور پہچان نہیں بنا سکتے میرا ویشن میری سوچ کوئی نہیں نہیں ہے صرف ایک غیرت کے ساتھ یہ ہے کہ آئیے ہم بابر صاحب آپ اور میں ہم مل کے کر سکتے ہیں دو سے آقاز ہو سکتا ہے دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس ہمیں صرف ستر لوگوں کی پاکستان سے ضرورت ہے اگر ستر بلیور ہمیں ملتے ہیں خدا کا شکر ہے لاہور میں مجھے اچھی ٹیم ملی میں پاسٹر رانا کیسر ماشل صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں ان کے پاس ایک سٹرانگ ٹیم ہے ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ایف سی سے ان کے ساتھ ہیں پیسٹر تمہار صاحب اور اس کے علاوہ پاسٹر سحیل صاحب ہیں بین نفیسہ جیمز ہیں اور پاسٹر جیمز ہے یاکوب ہیں ایک اچھی ٹیم اور پھر بھائی اشک ناز ہیں ان کی مسیس بھی ہیں لوگ اس چیز کو لے رہے ہیں اور میں بڑا شکر گزار ہوں میں رسمتاً نہیں کہہ رہا لوگ کہتے ہیں کہ جی لاہور اور لاہور واقعی زندانے مسیحی ہے میں اس کو قوم نہیں میں دل نہیں میں زندانے مسیحی کہوں گا لیکن خدا نے مجھے باشور سمجھ دار لوگ لاہور سٹی سے دی ہیں اور میرا ایمان ہے کہ لاہور بہت چلد مہی میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور میں یہاں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں نے ان تمام سے کہا ایک نئی رقم چیز کرنے لگے ہیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ نہ آپ سے ہمیں پوسٹروں کے پیسے چاہیے نہ بسوں کے نہ دیگوں کے نہ کیٹرنگ کے نہ ساؤنڈ سسٹم کے سارے پروگرام ہم اپنے اون پہ کریں گے آپ آئیں ڈیولپنٹ سینٹر کمیونٹی سینٹرز کا ہم آغاز کر رہے ہیں آپ اس کو اون کریں جو سٹاف ہوگا ایون دو اگر اس میں میں بھی ہوں بابر صاحب آپ بھی ہوں گے جی آر گئنگ ٹو بی آن پیرول کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی ہم خدا کے کھیت میں مزدور کی طرح کام کریں گے خدا نمیم سب کو ورکت دے کوئی اور آپ کا کوئیشن تو سر میں حاضر ہوں جی سر جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں بڑا اچھا مشن ہمارے پاسٹر ڈیورٹ خوشی گل صاحب کی ساری باتوں کو آپ نے سنا کہ انہوں نے جس مشن کا آغاز کیا وہ یہی ہے کہ ہماری پوری قوم پوری کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو تاکہ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمیں بہت سانی طریقے سے مل سکے تو میں دعا گو ہوں میری پوری ٹیم سر آپ کے ساتھ ہے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائے جی ناظرین ابھی وقت ہے کہ آپ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت پرسنیلٹی کے ساتھ اور ان کی خوبصورت باتوں اور ان کی گواہی کے ساتھ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی